ایک traditional scarf یا پھر دوبٹا جو کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر بہت زیادہ پینا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہミーیک بتاتا چلوں کہ یہ silkk یا پھر cotton سے بنا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چنڈری ہے یہ انڈیا کی جو سٹیٹ ہے راجستان اور اسی کے ساتھ پاکستان میں جو چولیستان ہے وہاں پر بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا جو actual culture ہے یہ وہی پر ہی پیدا ہوا راجستان کے اندر اسے بندنی بھی بولتے ہیں اور اسلام علیکم گائز تو میں آپ کو بتانے والا ہوں چنڑی کے بارے میں تو بھائی یہ چنڑی ہے جیسے ہم چنڑی بھی بولتے ہیں یا پھر چنڑیا بھی بولتے ہیں تو بھائی یہ کیا چیز ہے یہ ہے ایک تریڈیشنل سکاف یا پھر دوبتہ جو کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر بہت زیادہ پیانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ یہ سلک یا پھر کورٹن سے بنا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت قسم کے پیٹرنز اور ڈیزائنز ہوتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں ہاں تو میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر بلوک پرنٹنگ کا استعمال ہوتا ہے یا پھر ایمبرویڈری کے ذریعے سے اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے تو جو چنڑی ہوتی ہے یہ مختلف طریقوں سے پہنی جاتی ہے یہ پھر ریپینڈ کرتا ہے کہ کونسے ریجن کے اندر پہنی جا رہی ہے یا کس ایونٹ کے اوپر یا کس موقع کے اوپر پہنی جا رہی ہے تو اس کی جو اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ہے شولڈرز پر مطلب شال کی طرح بھی پینا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے ریپ کر کے بھی پینا جا سکتا ہے اپنی ویسٹ کے ایڈز گرد اور دوسرا جو ہے مختلف کیونیٹیز کے اندر یہ پریئر شال کے طور پر بھی استعمال ہوتی جائے اور یہ ایک مڈیسٹی کا سیمبل ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چنری ہے یہ انڈیا کی جو سٹیٹ ہے راجستان اور اسی کی ساتھ ساتھ پاکستان میں جو چولستان ہے وہاں پر بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا جو ایکچول کلچر ہے یہ وہی پر ہی پیدا ہوا راجستان کے اندر اسے بندنی بھی بولتے ہیں اور یہ جو ہنا بیسیکلی ٹائڈ آئی ٹیکنیک کے ذریعے سے ہی اس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پر ڈیزائنز اور پیٹرنز ہوتے ہیں جو کہ مختلف ہو سکتے ہیں اور اس کے کوئی ہزاروں ہی پیٹرنز ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں اور اس کے پر فلاورز بھی شیپس بھی کچھ انیملز کی پکچرز اور اس طرح کی چیزیں بھی پرنٹنگ کے ذریعے سے بنایا جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلچر کی اکاسی کرتی ہے یعنی ایک بہت ہی انڈیپت کلچر کی اکاسی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چنری جو ہے آج کل بہت زیادہ فیمس ہوئی ہے اور مختلف ڈیزائنرز جو ہیں اس کو بنا رہے ہیں بلکہ مختلف ڈیزائنرز اس کی کلیکشنز بنا رہے ہیں اور وہ کلیکشنز جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے سیل ہو رہی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کی میکنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کچھ کے اس کے اندر نا پورتیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے اس کو مطلب جو تھان ہوتے ہیں ان کو کٹتی ہیں کو کٹنے کے بعد جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کلپھ دیا جاتا ہے اور اس کو دینے کے بعد پھر اس کے اوپر ان کے لائک امرٹیں ہی بناتی ہیں کھاد تو یہ عواص لگر میں اور بہاولپور کے اندر بھی بن رہی ہے تو یہاں پر یہ اور اس کپڑے کے ساتھ پھر یہ کیے جاتا ہے کہ اس کو مصلاب دھاگے سے باندھ آ جاتا ہے کچھ چیز سے اس کے باندھی جاتے ہیں اور کچھ چیزوں سے پر منظر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو پھر یہ ڈائی ہونے جاتا ہے جب یہ ڈائی ہونے جاتا ہے تو ڈائی ہونے میں وہ جو اندھے ہوئے سے ہوتے ہیں ان پر کلر نہیں چڑھتا جبکہ جو اپن ہی سے ہوتے ہیں چندری کے اس کے پر کلر چڑھ جاتا ہے تو پھر ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کو کھولا جاتا ہے اس کھانے کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے جب اس کو کھولتے ہیں تو وہ اسے جہاں پر تھاگا بندہ جاتا ہے وہاں پر کلر نہیں چڑھتا جس کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا لکھ دیتی ہے اور یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے دیکھنے میں تو یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں سکرینز پر کے کتنا خوبصورت لگتا ہے اور آئیے ایک انٹرمیو ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ چندری کیسے بناتے ہیں اور کیسے سیل کرتے ہیں اور مارکٹ میں کیا چل رہے ہیں آج کل دیکھتے ہیں چندری لکھا ہمیں چندری چندری سے خود بڑھیں دے بے قرآن ماتلٹ کے، انہیں چ主RLی سے بڑھیں دے بارو لrav食べرکی کر بھی صحیح ہے آپ نے خود بڑھیں دے بے یا کبjek بگر آپ podeڑھیں دے بے صحیح ہے تو یہ پہ لڑھیں گے یہ میں مارکٹ ہے میرے پڑھیں دے بے وہاں اگر پڑھ chia seni چوکھا ریوینی ہے تقریباً کتنا ایک کما کے مہینے تھے ٹھیک ہے الحمدللہ مطلب کے بڑا گزارہ تھی بنا سرکاری چالے ہیں جرے ریٹ تے توسہا بھی چیندے ہیں اگو ہون ریٹ تے میں نہیں ہے یا وہ بیائی صاحب کتاب ہے اگو بیائی صاحب کتاب ہے آپ آل چل دیں آپ کو مڑا مڑا لیں صحیح ہے اچھا تے بڑھ دی کیویں پروسیس ڈیسارے سو نا کیویں بڑھ دی ہے یہ طریقہ اپنے لفظ ہے ایک بڑھ دیا ہے دھاگے نال دھاگے نال بڑھتا ہے دھاگے نال پر نہیں ہے تو اس کے بعد نے بڑھ دائی تھی دائی کو بڑھ دی مارکٹی تھی سیلتی ہے ہاتھ ہمیں مہینے دائی سوہی پہلے دھاگے نال بڑھ دینے میں پہلے چیندے میں دیزائن کرے ہیں اس کے بعد نے دیزائن کرے ہیں ہاتھ لانٹی کے چاگ نال پینسل پہلہ میں طرح کےیت ان کے پسندوں میں بنانستہ چندس رہا dots وہ بہت منہ ماہ۔ چوتکہ خڑچوں میں چونری کچونری ہے؟ چونیر مختلف ہیں کچونی 선�ین سے جو چونی کچون میری۔ چون بہتی چونم یکزنی مختلفا ہے۔ تو ان کی تو بہتی scope جہا رہی تھا؟ یہ بڑا نیتنا خرچان ہے مختلف کپڑا ہونا نا وکڈی کتنے دیا بکڈی ہونڈا ہے یہ ہلکی جنری کیانا ترہیسور پہ دیا اچھی تو اچھی اٹھ ہزار دا ہزار دیا اٹھ ہزار دیا دیا ہے اٹھ ہزار دیا ہے یا ہول سیل آلے بیایی ساوی ہول سیل کتنے دیا ہے وہ مہنگی تو مہنگی جیڑی ہے مہنگی مہنگی مطلب ہے آپ آنے لینے اٹھ ہزار پہ دیا ہے اگوہ لوگ کتنے دیوکڑی ہوسی یارہ بارہ ڈا یارہ بارہ یو دوت رہے ہزار دیوکڑ پہ جاتا ہے اب جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چلڑی کے کاریگر ہوتے ہیں وہ بہت ایفرٹ کرتے ہیں اور اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کے بعد ان کو جو آؤٹپٹ ملتا ہے جو ان کو قیمت ملتی ہے وہ کافی کم ہے لہٰذا میں یہ سوچتا ہوں کہ جو آرٹسٹ ہے جو یہ مہنت کر رہا ہے جو یہ سارا چلڑی کا کام کر رہا ہے جو خواتین گھر پہ بیٹھ کے اس کو بنا رہی ہیں ان کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے تو یہ میں سوٹا ہوں Thank you so much اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں اس کو شیئر کر دیں اس کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا and please press the bell icon اگر آپ ہماری نیو اپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں Thank you so much ملتے آپ اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ